کرنا ٹیک میں آٹیسٹی سٹائیک آج جمعہ کو تیسری دن میں داخل ہو گئی ہے آٹیسٹی ورکرز اپنے مطالبات پر بزید ہیں تو وہیں کورمنٹ بھی اپنے سٹینڈ پر سخت ہے چھٹے پی کمیشن کے تعلق سے حکومت بھی کوئی بات ماننے کو تیار نظر نہیں آتی ٹرانسمنٹ ریپارٹمنٹ کی پریسپل سیکریٹری انجوم پرویز نے کلیریفی کیا ہے کہ آٹیسٹی ایمپلائیز کے لیے سکھت پی کمیشن لاغو کر نامم کی نہیں ہے سرکاری نوکریاں الگ ہوتی ہیں اور کارپریشن کی نوکریاں الگ ہوتی ہیں تیسرے دن بھی بسوں کے سرکوں پر نہ دوننے سے وہاں کافی پریشان نظر آ رہے ہیں پرائیٹ بسس چلائے تو جا رہے ہیں لیکن اتنے تعداد میں نہیں حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہو حکومت نے دو سال پہلے ریٹائیڈ بس ڈریورس اور پنڈاکٹرز کو ڈیلی اوجیز پر دوبارہ کام پر طلب کیا ہے یہاں یہ بات خابلے ذکر ہے کہ آرٹیس ایمپلیز نے حکومت کے سامنے نو ڈیمینڈز رکے تھے جن میں آرٹیس ڈیمینڈز کو حکومت نے خبول کر لیا ہے صرف سکھت پی کمیشن کے ایمپلیمنٹ کو حکومت نے نامنظور کیا ہے آج کرناٹک میں ستاویس ہزار ایمپلائیز جو سٹرائک پہ ہے میں مسٹر لکشمن سویدی ساپ جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہے ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ڈیمینڈز ہیں آپ جل سے جل فلفل کیجئے کیونکہ ان کے جو ڈیمینڈز ہیں وہ جائز ڈیمینڈز ہیں کیونکہ کئی سالوں سے وہ ڈیمینڈ پینڈنگ ہے یعنی سکس پی کمیشن جو آج تک پینڈنگ ہے اسی لیے وہ ڈیمینڈ کر رہے ہیں جل سے جل اس کو اپروال دیے جائے کیونکہ جو ڈرائیورز اور کنڈکٹرز ہیں وہ مہیند کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پینچولی کرتے ہیں اور پبلک کو سرویس پروائیڈ کرتے ہیں اسی لیے آج دیکھئے جو بند کا ماہول ہوا ہے گلبرگا کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پورے تعلقیے کے لوگ پریشان ہیں پورے جو روز مروہ کی زندگی میں کام کرنے والے لوگ جو گھر سے نکلتے وہ پریشان ہیں دواخنے کو جانے والے پریشان ہیں کام کو جانے والے پریشان ہیں اور ڈیل ویزرز پر کام کرنے والے پریشان ہیں یہ جو لوگ جو ٹرانسپورٹ جو بس کا استعمال کرتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ آج تھپ پڑاو آئے یہ ڈیمانڈز کا بارے میں گورنمنٹس خود کنفیوز آئے ایک طرف چیف فنسٹر بول رہا ہے ہمارا بھائی جیسا لوگ ہے باتچیت کو آؤ بول کے دور سی طرف چیف سیکریٹری بول رہا ہے ہم ڈیزارٹر مینجمنٹ کا اوپر کیس کا ڈالتے اسما کا کیس ڈالتے آپ کا اوپر کونسا بھی کیس ڈال کے آپ کو ایکشن لیتے بول کے ڈرہا رہے دیکھو کرناٹک سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ ایمپلوئیس ہے یہ یہ آپ کا گورنمنٹ کا ایمپلوئیس ہے گورنمنٹ سرونٹس کا ساتھ جیسا بات کرنا ایسا بات کرنا آپ باتچیت کو آؤ بولے تو وہ طریقہ ہے بولانے کا وہ چھوڑ کے ہم کیس ڈالتے وہ ڈالتے دیکھو یہی لوگوں وعدہ دیا تھا یہی لوگوں ہم کو بتایا تھا لارس ٹائم جب ڈیساں بر میں ایسیٹیشن ستیاغرہ کرے تھا اس وقت یہی لوگوں ہم کو بولے تھا we will implement six pay commission based on our financial situations بول کے بولے تھا آپ دیکھو وائن شاپ بار انڈ رسٹورنٹ کھولا ہے گورنمنٹ کو ریبینیو آ رہا ہے ایکسائز دیپارٹمنٹ کا ریجیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کھولا ہے سب ریجیسٹریشن پورا چل رہا ہے اب وائیکل انسورنس بھر رہا ہے وائیکل ٹیکس بھر رہا ہے نائے نائے وائیکل کا گورنمنٹ کو جتنا سوشس آنا انکم وہ سب پورا commercial activities چالو ہے جیسٹی آ رہا ہے پھر ہم کو دیو بولے تو ایک بار ٹرانسپورٹ منسٹر کیا بولتے ہیں ایکویس ہزار ہم کو یہ ہوتے بول کے آج سبے بول رہا ہے آٹھ سو کروڑ روپے ہر سال ہوتے بول کے یہی لوگ خود کنفیوز میں آئے یہ ڈرانے کا بات نہیں ہے یہ آپ کا اوپر بھروسہ رکھ کے زندگی کرنے والا ایک لاکھ تیس ہزار لوگ ہے یہ لوگوں کا بیوی بچے کا زندگی کا سوال ہے اس کو ہم کیس ڈالتے ہیں وہ ڈالتے بول کے ڈراؤو مت یہ آپ کا بیٹا ہے آپ کا اوپر بھروسہ کر کے زندگی کر رہے ایڈیو روپاس آپ کو لکشمن سعودی کو ہمارا ایک ریکویسٹ آئے یہ آپ کا بھائی لوگوں کو بلا کے بات کر کے یہ جو سکس پہ کمیشن ہے یہ ایمپلیمنٹ کرنا یہ جو